اسلام علیکم منفر تجزیوں کے پروگرام بلیک ان وائٹ کے ساتھ میں ہوں مریم زفر اور ہمارے ساتھیں جناب حسن عزار حسن صاحب آج پروگرام کا آغاز ایک خوش خبری سے وزیراعظم پاکستان نے اید پر چار تاتیلات کی منظوری دے دی ہے ہفتے میں دو دن آف والے اب پیر اور منگل کی دو مزید چھٹیاں لے کر نو دن کی تاتیلات سید پر خوب انجوائی کریں گے حسن صاحب پلیز اب اس میں ناومی دیگا کوئی انسر مر نکالیے گا مجھے کوئی چیز نکالنے کی ضرورت نہیں ہے مریم وہ نکلی نکلائی ہوتی ہے پھر کتنا ہے ہم منافق لوگ ہیں سٹریٹ بات نہیں کرتے سیدھی بات نہیں کرتے اس کے اوپر ہم تین چڑھاتے ہیں رنگ لگاتے ہیں پھندنے لگاتے ہیں ڈائریکٹ سیدھی نگی چٹی بات کرو لوگوں کے پلے پڑے نہ پڑے آپ اپنا تو فرض پورا کرو یہاں امید پھیلانے والے بہت ہیں جس کو دیکھو امید اٹھائے پھر رہا ہے فضول بات ہے یہ اچھا آپ کا جو ہے نا یہ عجیب و غریب ہے ہم اور خوشخبری کس پاگل نے آپ کو کہا ہے ہمارے نصیبوں میں خوشخبریاں ہمارے اسے کی ختم ہو چکی یاد رکھنا اچھا یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ مایوسی ناؤمید یہ میری کوئی ہوبیز نہیں ہیں میری مجبوری ہے دیکھو بات سنو ہم جیسے ملکوں میں دانشور پیدا نہیں ہوتے جہاں گھٹن ہو سفوکیشن ہو بات بات پہ غداری دائرہ اسلام سے خارج ہیں وہاں کسی خاک دانشوری بگار نہیں ہے ہم جیسے ملکوں میں دیکھو جو ہم جیسے لوگ ہیں ہمارا رول زیادہ سے زیادہ ایک کیمرے کا ہے آپ میں ایک کیمرہ ہوں آپ نے سوال پوچھا وہ ایک منظر ہے اس طرف کیمرہ گیا وہاں گندگی اور غلازت کا دھیر ہے کیمرے نے وہ آپ کو دکھا دیا اب آپ چیخیں مار رہی ہیں کیمرہ مایوسی پھیلا رہا ہے اچھا پھر آپ دوسری طرف چلے گئے ہو کو حرام کھا رہا ہے پیچھے قائد عظم کی تصویر ہے آپ کہیں گے مایوسی او بھائی پلیز کریکٹ یور سیلف اپنے اندر اور نہیں تو کم از کم سچ کو دیکھنے کی حمت اور حوصلہ ہی پیدا کر لو اب چھٹیاں منجور کر دیں عید کی اچھا دو تین اپنے کونو پا لانے کے اٹھ نو چھٹیاں ہو جانے کیا لکھ کے رکھ لو تم مجھے بتانا میں اپنے آپ کو آپ چھتر مارنو گا عید کے بعد بتانا اگر آٹھ نو دن کے او چھوڑا ہو یہ لمبی چھٹی پی ہے پوری کی پوری کام اب یہ وزیراعظم کا کام ہے مجھے بتاؤں کبھی سنا امریکن پریزیڈنڈ نے کہا ہو کرش مجھ پہ اتنی چھٹیاں ان کی میں منظوری دے رہا ہوں یا انگلینڈ کا پرائم منسٹر چھٹیوں کی منظوری دے رہا ہو ملک کا حال دیکھو اس کے حالات دیکھو اس کا کرائم ریڈ دیکھو اس کی آبادی دیکھو اس کی بیروزگاری دیکھو اس کے جرائم دیکھو اس کی لوٹ مار دیکھو چھٹیاں دے رہا ہوں بس کرو یار چھتر سال ہو گئے تو میں آج تک یہ نہیں سکتا کل تک ہم ملجے ہوئے تھے کتنی بدنصیبی ہے مریم ہم جیسے لوگ جو آج بلکل رندہ درگاہ ہیں کل تک کس چکر میں تھے جمعہ کی چھٹی کے اعتبار کی چھٹی حد دو گئی ہے تم دنیا سے کٹ کے جی گے تو دکھاؤ خدا کا خوف کرو یہ ہماری گورننس کا لیول ہے پٹواریوں جیسے کام بھی نہیں ہے چھتر سال میں ہی نہیں بہتا بھائی یہ ایک دفعہ بانچ پر آل تیہ کرو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لیکن ہم تو نون ایشیوز کے بادشاہ ہیں بڑی دیر کانٹروورسی رہی ہے اس ملک میں جمعہ کی چھٹی کے اعتبار کی چھٹی رہنا جس دنیا میں ان کی ٹرمز پہ ان کی شرائط پہ رہنا ان کی بھیگ پہ رہنا ان کے کرزے پہ رہنا ان کی ڈکٹیشن پہ زندہ رہنا چھٹی جو میں کی نونڈلی ہے نا میں نے یہ میرا کمال نہیں ہے آپ کے سوال کے اندر ہی وہ سب کچھ موجود تھا جس کے اوپر سے میں نے کپڑا اٹھا دیا چلیں ٹھیک ہے اگلی خبر پر چلتے ہیں حسیٰ صاحب وزیراعظم نے نئے ٹیلنٹ کے لیے کمیٹی بنانے کی ہدایت کر دی اور کہا کہ پاکستان کو عالمی میار کا ٹیلنٹ پول بنانے کی ضرورت ہے ایک اور ہنسی ایک اور لطیفہ ایک اور بنگی چیتر سال بہت ٹیلنٹ پول وہ جس ملک میں میرٹ کی موت کو برسوں بھی چکے ہوں پٹوانی ذاتی نا ابتصیر ذاتی یہ میرا اسی میرا ڈی سی میرا کمیٹر میرا فلانا میرٹ اس ملک میں میرٹ کی برسی منایا کرو ٹیلنٹ اپر ٹیلنٹ آئے گا کہاں سے تکیہ کلام کیا ہے ہمارا جھوٹے لوگ اور لوگ لوگوں سے جھوٹ بولتے ہوں گے ہم وہ واحد ایک نسل ہیں جو اپنے آپ سے جھوٹ ٹیلنٹ کی کم ہی نہیں دودھ میں ڈیٹرجنٹ ملانا اگر ٹیلنٹ ہے دو نمبر شاید بنانا دیکھو بات سنو لہور کا جو ٹاپ ٹو ٹری سٹورز ہیں ان میں سے ایک جو ہمارے گھر کے سامنے مین بلوارڈ ہے اس پہ چھپا پڑا تھا دن تھے عمران خان کی حکومت کے وہ چور وہ ڈاکو پی اے چینے رنگے ہاتھوں پکڑ لیے کیا کر رہے تھے اب میں شاید کا نام نہیں لیتا غیر ملکی شاید میں ملکی شاید کی گند کی ملاوٹ کر رہے تھے ٹیلنٹ کی کم ہی نہیں ہے اکیڑا ٹیلنٹ ہوئے ایک ہی جاد اپنی نہیں قدم قدم پہ ایک ایک ڈالر کے لیے لکیرے نے کہا اچھا تو یہ چند ایک ہیں ظاہر ہے پچیس کروڑ چھبیس کروڑ لگا پھر رہا ہے اس میں ٹیلنٹ ہے عمر صحیف میں ایک باری ملا ہوں اس آدمی کو بہت برلینٹ آدمی پچھلے دنوں اپنے پروگرام میں میں نے یہ رونا رویا تھا عمر ڈاکٹر عمر صحیف کا بیان تھا کہ یہ پچھتر ہزار پاکستانی آئی ٹی ڈگرییں تو لے رہے ہیں لیکن ان میں مہارت نہیں کہ وہ دنیا کا مقابلہ کرسکے میرے پاس میس کمیونکیشن کے بچے بہت آتے ہیں ہر جگہ میس کمیونکیشن کی دکان کھلی ہوئی ہے میں حیران ہی رہ جاتا ہوں انہیں کہوں میں لٹیچر پڑھو یہ پڑھو وہ پڑھو تو مجھے سمجھاتے ہیں کہ ہم میس کام کے لٹیچر کے تو میں کہتا ہوں کمیونکیشن تو کسی زبان میں ہوگی نا اردو ہو انگریجی ہو اس پہ تمہیں ایک ریزنیبل عبور تو کبھی کسی چیز پہ نہیں ہوتا ہونا چاہیے لیکن نہیں ٹیلنٹ ہوگا کہاں یہ اب نمک کی کان سے ہیر جواہرات ڈھونڈنے کا کام یہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں اس طرح کے ملک سوارو تو فلانات یہ کرو تو سست ہے تو نوٹ یہ اس طرح کا ایک اور ہے خدا کا قاپ کرو جس ملک میں ڈیٹرجنٹ استعمال ہو دودھ بنانے کے لیے اور ٹیکنالوجی ہو سبحان اللہ کیا سڑک پہ کیل بکھیر دو اڈے لگا لو آدھا پانا کلومیٹر کے بعد پنکچر لگانے کے لوگ یہ پتہ نہیں کھوتے مطلب کیا الٹے سیدھی چیزیں زبا کر کے مٹن کے طور پہ بیچ لو تو کیا ہے یہ اس لیے بند کرو پلیز اچھا ابھی ریسنٹلی میں نے مجھے کسی نے دکھایا ہے سوشل میڈیا پہ کہ گنجے تباہ حال گس چکے ٹائرز کو چھید کروس میں لائنے وائنے ڈال کے چھید کر اس میں لائنے وائنے ڈال کے پالش اور پیکنگ کر کے نئے ٹائر بنایا جا رہے ہیں پورا دا پورا خاندہ نہیں اڑ جائے پانے اور ٹائلنٹ یاد رکھنا جس ملکی اخلاقیات کا بیڑا غرق اس کی کوئی چیز سلامت میں رہ سکتی ہر چیز اخلاقیات کی کوک سے جنم لیتی ہے کتنے سال ہوگا یہ بھانکتے ہوئے کہ تمہا اقتصادیات کے پیچھے بھی تمہاری گندی اخلاقیات لوٹ مار کیک بیک پلانا یہ سارے رشوت حرام پیرلل اکانومی بلیک اکانومی ٹیکس چوری چند خاندانوں کا وسائل پہ قبضہ ادھر نہیں کو جانا ٹائلنٹ میں دیکھتا ہوں کدھر سے آتا ہے ٹائلنٹ اگے تھوڑا پر یہ ہے اسیمبلی چھے یہ ٹائلنٹ یہ ہے نا ہر بار آتا ہے ٹین ٹون کر کے چلا جاتا ہے یہ ٹائلنٹ ہر بار آتا ہے نا کہ پہلی بار آئیں یہ چلیں ایسی صاحب بلکہ درست فرمایا اگلی خبر پر چلتے ہیں اخباری خبر کے مطابق ایڈوکٹ جنرل پنجاب نے لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دیئے بانی پی ٹائی پر جیل میں مہانہ بارہ لاکھ روپے خرچا رہا ہے سات سیل مختص چودہ الکار تائینات ہے اور سپیشل کچن میں کھانا بنتا ہے تو پھر اس میں کون سی عجیب بات ہے اگر یہ آپ کو بہت تقلیب دے رہا ہے بہت مرور اٹھ رہے ہیں تو بہت ٹھیک ہے بارہ لاکھ لاکھ روپے مہانہ بارہ خاندان پل سکتے ہیں نہ پلیں اچھا اگر پچاس زار مہانہ دو چوبیس خاندان پل سکتے ہیں جان بھی آپ کی چھوٹ سکتی ہیں بنی گالا بھیج دوں اور اس سے بڑی صدا کوئی نہیں ہو نہیں بڑے سے بڑا جو ہے نا بہترین کپل دنیا میں چوبیس گھنٹے سات سات رہنا پڑ جائے نا بیگم کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں بجو عمران کو گھر آنا جانا ہے کہیں میں کہتا ہوں بہتر گھنٹے آساب برباد نہ کر دیں باقی کاک نہیں ہونا بہترین طریقہ ہے یاد رکھو وہ پتہ نہیں یہ مشتاک یوسفی صاحب نہیں ہے کس نے کہا کمال کی بات ہے کہ دنیا میں کوئی آئیڈیل کپل نہیں ہوتا یہ ذہن میں رکھنا آئیڈیل جوڑا ہوتا ہے جوتوں کا جرابوں کا اس طرح کی جوڑے آئیڈیل ہوتے ہیں انسانوں کے درمیان ایڈیسمنٹ ہوتی ہیں عمران کو پیجو بن گھلا خرچہ رکھے کرے اپنا آپ اس بارہ لاکھ میں چوبیس خاندان پا لیں اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں وہ جانے اور ان کی بیگم جانے دو مہینے بعد ریزلٹر لے لینا جو حضر بھائی تمہیں دو سال میں ایک چھوڑ دس سال میں نہیں ملنا اراؤن ڈا کلاک ساتھ رہنا پڑ جائے نا تو مریم بیٹا بس وزیر دفعہ خاجہ عاصف نے کچھ دن پہلے انٹرویو میں کہا کہ پاکستان تقریباً دیوالیا ہو چکا ہے عوام کو فوری ریلیف نہیں دیا جا سکتا ایک تو مجھے پنجابی کا محاورہ یاد آیا کہ یا جے تیری شکل چنگی ہے گل بھی چنگی کر لیں محاورہ محاورہ میں نے خاجہ صاحب کے احترام میں تبدیل کیا ہے ورنہ کہن دے وہ شکل پیڑی یہ دے گلی چنگی کر لیں لیکن میں نے اس کو تھوڑا اُلٹ دیا ہے کہ بھئی شکل چنگی ہے دے گلی چنگی کر لیں بات جزبی طور پر ٹھیک ہے عوام دیوالیا ہو چکے ہیں دیوالیا کا مطلب کیا ہے جب آپ گھر کے پانڈے بیچنے پہ تیار ہو جائیں گھر کا سامان بیچنے پہ تیار ہو جائیں جب آپ نے محلے میں ہر طرف کرز دینا ہو مقروض ہو تو عوام تو دیوالیا ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس دیوالیا پن کے سائز میں اضافہ ہو رہا ہے اچھا اب ساتھ ہی یہ آپ بتانا بھول گئے کہ مدوک سال کی شرط لگائی ہے یہ ان کے جو باس ہے نا ان کے آئیڈیل نواز شریف صاحب انہوں نے بھی پچھلے دن ہوئیے دانہ پھینکا تھا بھر دوک سال کے بعد حالات مدب دو سال تے کڈو لوگا نوں اتاپی تھوپی دے کے دوک سال تو گزارا ہو پھر دو سال کا ایک اور دانہ پھینکے گئے یہ جو ہے نا صرف کوئی ایک دو سال پکے کرنے والی بات ہے کچھ بھی نہیں ہے دیوالیا تو عوام کپ کے ہو چکے ختم جس کے گھر کے پانڈے ٹینڈے بک رہے دیکھو گھر کے برطن بکنا کیسا ہے جیسے آپ اپنے قومی احساسے جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں وہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جو آج کل کیا آؤٹسورس کرنا یا بیچنا یا ان کے شیرز بیچنا اچھا یہی جب ایک گھر پہ پلائے ہوتا ہے تو وہ کیا ہے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے اگر اس نے دو مندرییں بنوائی ہیں وہ بیچ دے گا اور یہ قبریں چھپ چکی ہیں چھپ چکی ہیں تو لوگ تو دیوالیاں ٹھیک ہے خاجہ آصف جزوی طور پہ ٹھیک بات کرنا ہے حضرت صاحب دوسری طرف ایکسپریس اخبار میں شائع ہونے والی ریپورٹ کے مطابق عالمی بینک نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ روام آلیس سال کے دوران چھپیس فیصد بلند شرع مہنگائی مزید ایک کروڑ پاکستانی خطے غربت سے نیچے دھکیل سکتی ہے مزدور کی دھاڑی میں پانچ فیصد جبکہ مہنگائی میں تیس فیصد اضافہ ہوا ہے اس میں کونسی نئی بات ہے اور میں اس سے بہت بتر دیکھ رہا ہوں اس کی وجہ ہے دیکھو بات سنو ایک منافقت کفر سے بڑا جرم ہے منافقت ہم جن کے نام کے صدقے واری جاتے ہیں اس وقت ہمارے دھیان میں نہیں ہوتا کہ ان کی ہدایات پہ ہم کتنا عامل کرتے ہیں عجیب بات ایک زمانے میں بالچوکیں گھوتی تھی حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے تو مکڑا کرتا تھا کہ تمہاری دو ٹکے کی جان کیا کر رہی ہیں انہوں نے ان کی ہدایات اس پہ اب یہ ککھ بھی نہیں ہونا لکھ کے رکھ لو نہوست کا اشتہار فرنٹ پیج پہ چھاپ رہوں جیسے وہ نہیں تھا پہ جان کو نواز دو وہ سمجھو وجہ صدہ بات آپ نے بیسیوں بار مریم سنا ہوگا کہ حضور کا ایک حکم ہے کہ جب کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے تو یہ سمجھ لو کہ بہت زیادہ لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے کسی اور مذہب کے یا میں لادین بھی ہوتا تو قربان جاتا اسے ایک جملے پہ اتنی بڑی وزنم یہ کیا ہے یہ مذاک ہے یہ کماغل سبحان اللہ کہ ایک معاشرے میں معاشرہ ہوتا کیا ہے پہلے یہ چڑھو معاشرہ نکلا ہے معاشر سے جو جانوروں کا بڑا ہوتا ہے جہاں معاشی جو وسائل ہیں ان کی تقسیم منصفانہ نہ ہو وہ معاشرہ رہتا ہی نہیں وہ ڈنگر خانہ ہوتا ہے وہ طویلہ ہوتا ہے وہ جنگل لما کوئی چیز ہوتی ہے اس ملک کے وسائل پہ کون نہیں جانتا کس کا کتنا کہاں قبضہ ہے دیکھو بات سنو جب بڑے بڑے یہ سرے پیلس ہوں یا یہ میں سمبولک بات کر رہا ہوں چونکہ ہی ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے گا جب سرے پیلسز ہوں جہاں جاتی عمرے ہوں یا جہاں وہ فلا نیٹم کانے ہاؤس تو یہ تو وہاں تو پھر دوسری طرف جھوپنیاں اور کچھی آبادیاں ہوں گی تمہاری گاڑی کے ٹائر تبدیل ہوں تین کروڑ میں ہے تو دنیا تو پھر چنگچیوں پہ دھکے کھائے گی یا پیدل دھکے کھائے گی یا یہاں کوئی توازن ہے ہی نہیں کوئی سر پیر ہی نہیں ہے اور یہ اکانومی ٹھیک کرنے چلیں کس کو بے وکوف بنا رہا تو تم نے آقا کا یہ فرمان نہیں پڑا خدا کی قسم میرا بلڈ پیشر ہائے ہو جاتا ہے جب میں اشتہار دیکھتا ہوں ڈائننگ ٹیبل کھانوں سے بھری بھی یا مجورٹی بچے جب آج کل تو غریب ترین گھر میں بھی ٹی وی ہے ٹکے ٹوکری کس نے بھی مل گیا وہ سوچتے ہوں کہ پروردگار یہ کون بدبط ہیں یہ کشتہار آ رہا ہے سنو ایک اتنی افطاری کر لی ہے کہ کوئی جگہ نہیں بیٹی سن کے لاتی ہے کوئی چاکلیٹ وغیرہ اور یہ جملہ سن کے وہ واپس کھینچ دی ہے اپنی ٹری تو باپ باپ کہتا ہے نہیں 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 لاؤ میٹھے کی تو خاص جگہ ہوتی ہے اچھا یہ رمضان میں رمضان المبارک میں یہ کشتہار چل رہا ہے حضور کا حکم کیا ہے اب بات سنو مسلمان ہونا کسی ڈٹ اپ کا نام نہیں کسی خاص حلیے کا کسی دستار کا جبعہ کا نام نہیں رویے کا نام ہے حضور کا فرمان کیا ہے اگر پھل کھاؤ تو چھل کے باہر نہ پھینکو ممکن ہے پڑوسی کے بچوں نے او کس کے امدی ہو کڑو بھی مرو ہو آپ نے فرمایا ایک بار او یار منافق ہم ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں فرمایا کہ اگر تمہیں پتا ہو کہ جو بچے کھیل رہے ہیں ان میں سے کوئی یتیم ہے اپنے بچے کو بھی پیار نہ کرو اس معاشرے میں جہاں لاکھوں اکڑ بادہ نہیں بائیس پرسنٹ اف ایگری کلچر لینڈ بلانگ سو بان پرسنٹ پیپل جہاں ایک طرح یہ سارے ہوں گے تو یہ یہی کچھ ہوگا اس سے بتر ہوگا پلیز گیٹ ریڈی کیا کہتے کہتے زمان گس گئی بنیادی جوہری تبدیلیاں جب تک نہیں لاتے تو یہ نہیں ہوگا اپنا بڑک پرشیر ترہا نارمل کر لیں مجھے یہاں پر چھوٹی سی بریک لیں ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے ویلکم بیک حسن صاحب سابق چیرمن ایف بی آر شبر زیدین ایک پورٹ پاڈکاسٹ میں کہا کہ پاکستان کا مسئلہ فائننشل کرپشن نہیں انٹیلیکشل کرپشن ہے دوری شہریت کے حامل سرکاری افسران سے جان چھڑائے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا شبر زیدین صاحب کا یہ میں نے بھی دیکھا ہے اور وہ بہت زبردست ہے بہت آلا ہے لیکن شاید دائرہ ان کا فیل نہیں ہے یہ انٹیلیکشل نہیں ہے یہ مورل کرپشن ہے وہ پھر انٹیلیکشل آپ اس کو کہہ لیں لیکن بیڈی بیسکلی آپ کا اگر رویہ ہی غلط اور آپ کے اندر گندگی غلازت ہے اب میں نے سنا ہے یہ شبر زیدین صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ حرام کھانے آتے ہیں جب یہ تھے سربراہ تو انہوں نے کہا ہے کہ میں میں نے تجویز دی تھی جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ تئیس ہزار ملازمین کو گریجولی میں ریڈیوز کر کے پانچ پہ لے آنگا یعنی جہاں پانچ کی ضرورت ہے وہاں تئیس ہزار ڈاکو اس ملک میں موجود ہے جاؤ کرپریشن دیکھو جاؤ ریلوے دیکھو پی آئی اے کا بیڑا گھرک کیسے ہو گیا یار جو ان کو لے کے ان کو کامیابی سے چلائیں گے وہ کو آسمان سے اترے ہیں وہ ڈاکو نہیں ہیں بس اس ملک کا ایک سابق وزیر اعظم اس کا میں نے بیان پڑا تھا کہ اگر نوکریاں دینا جرم ہے تو میں بار بار کروں گا در فٹے گھٹیا پنجابی فلم کا ڈائلاؤگ لگتا ہے تم اپنے پرسنل سٹاف میں اپنی ریکوارمنٹ سے زیادہ ایک بندہ نہیں رکھتے جاؤ لاہور کارپریشن یا سالٹ ڈرم میں اٹھا کے دیکھو خود تم نے ایک فالتو بندہ نہیں رکھنا تمہیں دو ڈرائیور چاہیے چار چاہیے چھے چاہیے تم ساتھ مانی رکھو گے اب شبر زہدی صاحب جیسا ایک پروفیشنل آدمی ایک رسپیکٹیبل آدمی پروفیشنل آدمی وہ کہہ رہا ہے کہ تئیس ہزار ملازم اچھا میں نے خود سنا ہے یہ ڈکے مارنے آتے ہیں میں نے کہا گھر بیٹھو تنخواہیں لو ٹائم پہ ریٹائر ہو جا دفعہ کرو اصل ریکوارمنٹ کتنی پانچ ادار بندہ ڈاکو کتنا بھرتی کیا ہوا ہے تئیس ادار وہ خدا کا خوف کرو وہ جتنا بھی ہے وہ صرف تنخواہیں نہیں پھاڑ رہا وہ پاکستان کی ایکانومی کی بھی چیر پھاڑ کر رہا ہے اوپر حصے بخرے کیسے ہوتے ہوں کہ اچھا تو یہ سارے کا سارا سسٹم جو میں چیختا ہوں نا کہ بنیادی جوہری تبدیلیوں کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا جو برضی کر لو یہ کوجیاں رننا دی ترہاں گھر کا سارا گند کالین کے نیچے سب ڈرامے ہو رہے ہیں کوئی بامانی بات اس حکومت کو آئے پتہ نہیں کتنے موجود لگتا ہے سو سال بیٹھ گئے ہیں لیکن چلو جتنے بھی ہفتے دن پیتے ہیں ایک بات میں نے ایسی نہیں سنی جس کے اندر کوئی گن ہو کوئی گہرائی ہو کوئی وزنم ہو عوام دوستی ہو سوالیں نہیں پیدا ہوتا یہ ریلوے پی آئیے یہ آپ کی سٹیل میل باقی سارا کیا ہے یہ یہ سب گھنڈا گردی اور بدماشی کی بینٹ چڑے ہیں کبھی یہ ٹھیک چلتے تھے اور مجھے اب بتاؤ جو لوگ ان کو خریدیں گے وہ تو میرے اور آپ سے تو مریم بہت سے آنے ہیں وہ کھاٹے کا سعودہ کریں گے وہ بدن نو ٹائم ایسے ٹرن اراؤن کر کر کے رکھنے کے سارا کچھ کیوں وہ جادوگر ہیں چار آنکھیں دمیں ان کی سینگ ہیں سر پہ نہیں دل میں ایک شور کہ جتنے لوگوں کی ضرورت آتنے اور لوٹ مار باندھو ادھر جانے دو یہ اب اپنی براکرسی اٹھاؤ ان کا مایار زندگی دیکھو کتنے فیصد لوگ ہوں گے جن کو بیوی کی طرف سے یا اپنے باپ کی طرف سے دولت ملی ہوگی بتاؤ منہ کھے کھانا دیتے مجوریٹی کی بات کر رہا ہوں میں کو ہنڈڈ پرسنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں ان کا لائف سٹائل ان کے دورے ان کی آنیاں جانیاں ان کے بچوں کی ایجوکیشن اور یہ اور وہ ہاؤ اندھے نہیں اندھے نہیں سب پتا ہے موٹر کی ہے چونکہ میں اس کا میں اس کی گردنبر اوٹ سکتا ہوں لیکن میں تو خود اس کاروبار میں شامل میں کیسے کروں گا سو شبر زہدی صاحب نے جو بات کی ہے اور میں ڈے وان سے اس کو اور طریقے سے کر رہا ہوں انٹیلیکچول میں تو اب بھی نہیں کہتا ہے انٹیلیکچول کیا ہوا ہے یہ مرل کرپشن ہے وہ چونکہ زبان ان کا شعبہ نہیں ہے شبر حالانکہ اہل زبان ہیں ہم تو پنجابی ٹھگئے لیکن بہرحال یہ انٹیلیکچول نہیں ہے یہ مرل کرپشن ہے انہوں نے کیا یہ کوئی بھڑے انٹیلیکچول ہے نہیں چونکہ یہ خود چور نہیں تھے نہ انہوں نے ان کا ارادہ تھا کوئی بات انٹیلیکٹ کہاں سے آ گیا اس میں مجھے ایک کام کے لیے دس بندے چاہیے میں پانچو بندہ ہزار بندہ رکھنوں اس میں انٹیلیکٹ کہاں سے آ گیا اس میں بدنیتی ہے اخلاقیات قضوف اور گندگی ناپاک روح ہیں بلکل ٹھیک آسل صاحب نیکس ٹاپک پہ چلتے ہیں وزیر تعلیم پنجاب رانہ سکندر حیات کا کہنا ہے کہ امتحانات نے بوٹی مافیا سندھ سے زیادہ پنجاب میں سرگرم ہے پرائیوٹ سکول سے امتحانی مراکز خریدے پیپر مافیا نے بڑی بڑی آفرز بھی دی اور ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی کیا وزیر تعلیم کے چھاپے مارنے سے امتحانی مراکز میں بہتری آئے گی بالکل نہیں آئے گی لیکن میں اس مندے کو میں نہیں جانتا رانہ سکندر حیات ہیٹس آف ٹو ہیم جس نے مانا اور کھل کا بیان بھی کر دی ہے لیکن کر نہیں سکے گا اس کی وجہ ہے مریم اس طرح نہیں ہوتا یہ پیش دی انٹائر سسٹم سو کرپٹ دیکھو بات سن میں اپنی طرف سے میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے law abiding میں نے حاتم کو بہت عالی گاڑی لے کے دی جب وہ اٹھارہ سال کا ہوا ساڑھے اننیس سے پہلے چلانے میں دی کیونکہ چھے مہینے سستی میری لائسنس نے اس کا بنا پھر اس کو خیر ایک پروسس گزارا یاد رکھو زندگی میں ٹریفک بعض اوقات میرے جیسا ہمبل آدمی میں نے کوئی تمغا لینا ہے نام لینا میں لانت بھیجتا ہوں بعض اوقات ٹریفک کا پریشر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو غلط کاری کرنی پڑتی ہے ایک زمانے میں یہ اوور ہیٹ نہیں بنے تھے ایف سی کالج والے بریج پہ پولیس خود وائل ایٹ کرایا کرتی تھی کہ جی وچوں کر کے آنجی کر کے نکل جاؤ نیر تے چاڑ جاؤ جب پورے کا پورا معاشرہ گندگی اور غلازت کا ڈھیر بن جائے حرام کاری جس کا چلن ہو وہاں ایک آدمی کتنا لڑ رہے گا بتائیں مجھے اور کتنی دیر چلیں مان لیا کہ جی سکندر حیات نے دنیا فتح کر لی جب اگلا سکندر حیات آئے گا تو وہ تو اس مندے کی طرح نہ دھمکیوں کی پرواہ کرے گا ہے وہ آفرس میں غور کرے گا دھمکیوں کی پرواہ تو اس کو دھمکیاں ملنی نہیں وہ نعبت ہی نہیں آنے دے گا وہ تھی اپنا مکمکہ کرا لے گا ختم کوئی بات تو یہ پٹوار خانوں تھانوں کہاں ہیں جہاں کیا نہیں بکتا ہمارے محاورہی دیکھو یار یہ تو رپیٹ کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے ویسے حسن صاحب وزیر تعلیم نے اگلے روز یہ بھی کہا کہ اگلے سال تک بوٹی مافیا کا خاتمہ کر دیں گے اور نقل کا چاند صفر کر دیں گے یہ بھی نہیں ہونا یا اگر اگلے سال کا ہے تو کونسی صدی کا اگلا سال اس صدی میں تو ممکن نہیں ہے پاکستان ہونا ہی نہیں وہ یہاں تو ایسی ایسی چیز کی نکالی ہوتی ہے بندہ سن کے پریشان ہو جائے ایسی ایسی دو نبری ہوتی ہے ہم وہ لوگ ہیں جو بادام رنگ نے زہباز نہیں آتے میں نے سردیوں میں کہا بھی تھا کہ لوگوں کو کہ ان کے میں بھلائی ہوگی ڈرائی فروٹ لے کے کبھی گرم پانی میں ڈپ کرو دس منٹ بعد دیکھو اس کا رنگ کیا ہے اور یہ تو اور یہ یہ نہیں ہوتا پستا میں کوئی نام نہ میں غلط لے رہا ہوں وہ انجیریں وہ جو سلائسٹ ہوتی ہیں یہ بدبخت کیمیکل سے دھوتے ہیں ان کا رنگ گورا کرنے کے لیے رنگ گورا ہے اس ملک کا بڑا مسئلہ ہے نا سکین کی گلو ہو تو فلاں یہ انجیرہ نے بھی گورا کرنے تو رہے اچھا گرم پانی میں بھگو بھی لوگے تو اس کے اندر جو کیمیکل جو گھند چلا گیا ہوگا پتہ نہیں بارود یا پتہ نہیں کس چیز سے ساف کرتے ہیں مجھے کسی نے بتایا یعنی جس ملک میں ڈرائی فروٹ کے ساتھ یہ ہوتا ہو تربوز میں انجیکشن لگتے ہوں تو بوٹ یہ چل ہم ہیں ہی بوٹیاں بوٹی ختم ہو جائے گی کیسے ختم ہو گی یہ بہت بڑے لیول میکرو لیول پہ تبدیلیاں آئیں گی تو اس کے اثرات نیچے تک آئیں گے وہ اتنا فہم نہیں ہے شیلو سے لوگ ہیں ستی قسم کے لوگ ہیں ڈنگٹ پاوسہ کاروبار کرتے ہیں تھکت ہگڑی جی ہے اپنا گونگلوں مٹی مٹی چاڑ کے اگے نکل جاندے بس چونکہ اصل کام تو وہ انہوں نے اپنا کر لیا ہوتا ہے دہاریاں دہارے انہوں نے لگا لیا ہوتے ہیں باقی ڈنگٹ پاو کو تھوڑا ووٹ بینک فلانا یہ دکھاوا دکھوا کر کے وہ لانگ ٹرم اس کی وجہ ہے پاکستان میں کون فرشتہ ہوگا جو لانگ ٹرم سوچ کے کام کرے گا چونکہ لانگ ٹرم کام کا اگلے الیکشن پہ آپ کو رسپونس نہیں ملنا چونکہ وہ ایسے نہیں ہے کہ چٹ پٹ ہو جائے گا ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمتی ہیں یہ کندے اے دنوں پاک اے دنوں کڑ لاؤ بس یہی ان کا لیبل ہے دکھاک نہیں ہونا آئیم سوری وزیریت علیم صاحب میں بھی مارا موٹا پڑیا لیکھیں ہیں یہ نہیں ہونا حضر مجھا آپ ایک چھوٹی سی بریک لینے نہیں ہے دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ ویلکم بیک حسن صاحب اخباری خبر کے مطابق کومی کرٹی ٹیم نے کاکول کے آرمی سکول آف فیزیکل ٹریننگ سینٹر میں فٹنس ٹریننگ لی چیرمن پی سی وی موسی نکوی نے فٹنس کیمپ کا دورہ کیا ان کا کہنا تھا کہ فٹنس کیمپ نے کھلاریوں کی جسمانی صلاحیتوں کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے سیلابوں زلزلوں گھو سکولوں کو تمہارو گولی چلو وہاں تو فوت چاہیے اوہ تم سیویلینز سیاستدان ہیں اوہ تم اس جوگے بھی نہیں کہ اپنے کرکٹرز کو کیف جو فٹنس ہے اس کا بندوبست کر سکان لالے بچھتر آدمی پھر کہندے جی کہ اوہ مداخلت فلانا ہائیبریڈ نظام اوہ تم ہو کون اچھا شرم حیاء بھی نہیں آتی بندہ ڈھیٹ ہو ڈل کل سیروں پیرو لائی ہو پھر بھی شرم آ جاند ہے یعنی یہ کرکٹرز کو فٹنس اور ایک ملکی اس کی کرکٹ میں اچھی سکتی مجھے تو نفرت ہے میں آئی ڈونٹ لائک کرکٹ نہ مجھے دلچسپی ہے بچمند ہی نہیں ہے لیکن چلو جن کو شاک ہے وہ کر دی تم اس قابل بھی نہیں ہوں تو چھوڑو ابینڈن کرو اس کی جان چھوڑو کوچھ آٹھ ٹکے لبدیں ہوں گے اگر تو ڈپلے کی ہے یہ بھی بند کرو لانت پہ جو اچھا اب خواہش میری یہ ہے عرب سے نہیں 32-33 سال ٹھیکہ لینا ہے تو پورا ان چھوڑ کناتیوں کی اخلاقی ٹریننگ نفسیاتی ٹریننگ جذباتی ٹریننگ سماجی فٹنس اخلاقی فٹنس یہ ساری فٹنسیں بھی جو ہے اس کا کرو بند بس کیب بناو تڑے ہیں ان سے آسدان ہوتے ہیں اور ان کے شجریں ان کے سامنے رکھیں ہوں کہ آپس دی گالے ایسی باہر نہیں دس آنگے ایتو اڈیاں اوکاتان ہیں ایتو 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 اسی مال بڑھائے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ایسٹس ایسٹس بیانڈ انکم ایتو اڈیاں کاتا ہے اور ان کو دس تھچ بول ایس سبوت وہ بولے گا سچ کہنا ہوں چلو انڈر ٹریننگ ایک ہے پاکستان ملیٹری اکیڈمی تو پاکستان سیاست دان اکیڈمی کو اس طرح کا ایک ادارہ بناو ان کی فٹنس اور بڑے ہی جگہ پہ فٹنس چلو آگے چلتے ہیں حسن صاحب بندہ دیش کی وزیراعظم نے انڈیا آؤٹ مہم چلانے والی اوپوزیشن کو چیلنج دیا کہ اگر بھارتی مسنوات کا بائیکوٹ کرنا ہے تو پہلے اپنی بیویوں کی ساڑیاں جلاو اور جواب دیں کہ کیا بھارتی مسالوں کے بغیر آپ کھانا کھا سکتے ہیں یہ کچھ عجیب سی منطق نہیں ہے بلکل نہیں میرے دل میں تو احترام پیدا ہوا ہے تھپڑے مہرازنے لوگوں کے مہم بھی یہ تربیت ہے ریاست نا جیسی ہو اور جو سربراہ ہے وہ باب جیسا سخت گیر ہو ٹھیک بات کیے اس نے انڈیا نے مسالے کھانا ہمارے ہاں نہیں بڑا بڑا بشرم برگراندہ کرنا ہے بائیکوٹ ان کی ہر چیز کا کرو بے بے مر رہی ہو بے پا میں انہوں خبردار ایکس رے نہیں کرانا ایم آر آئی مشین چھ نہیں پانا او بھائی کدھی ہے ایجاد بھتینی جلانی یہ کسی مولانا کی مطلب یہ مولانا ہمارے موجد ہیں ان چیزوں کے ٹرین تے سفر بھی نہیں کرنا حج جمراسی بلکل رائٹ بردرز دے جہاز تے بیکنی کرنا نسی پیدل جانا کوڑیاں دے جانا کھوتیاں دے جانا کوئی بائی کارٹ دیکھو برگروں کا نہیں کرنا ہے تو پھر ان کی ہر ایجاد کا بائی کارٹ کرو باتی بال کے بنے رہے اترہ کھنی ہیں ادھر جاؤ واپس ادھر کھانا گنا اوپ کالپاتھیاں دیکھ سیکھنا لے تو اب محاورہ ہے مریم آپ اپنے بزرگوں سے پوچھ لینا اگ لینا ہی تکاروالی باند بیٹھی وہ پورے گاؤں میں آگ نہیں ہوتی تھی کسی گھر میں چودری کے گھر میں آگ ہوتی تھی اپلا ہپا تھی جنہوں کندے پنجابی وہ دیکھے جا کے اس سلگاہ کے لیے آتے تھی یو کدے گئی ہوئی کی چودری پسند اگ لینا ہی تکاروالی باند بیٹھی ادھر جاؤ یا ہی چھاڑیاں جلا رہے ہیں برگر کا بائیکوٹ کر رہے ہیں بائیکوٹ کرنا دا پورا کرو پہ توڑے پلے کچھ نہیں کھا دا بائیکوٹ کوئی ریالیسٹک قوم کو دیکھو قوم کی تربیت ہر وقت نمبر نہیں ٹانگنے چاہیے یہ جو بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے خوبصورت بات کی ہے کہ یہاں دے وہ بڑھییاں نہیں ہیں ساڑھیاں میں پھوکو انہوں نے سپائسز دا بھی کرو اوہ نہیں کرنا کیا فضول بات ہے ٹریٹ کو علاہ دا کرو موڈن ٹائن ان کو سمجھو یہ دنیا ہے کیا نہیں اپنے اہد کو نہ سمجھنا ہے نہ اس سے سنکرنائز کرنا ہے جہاں چھتر پڑھیں گے وہ کر بھی لینا ہے کہ کل تک کتنا بڑا مسئلہ تھا لاؤڈ سبیکر شیطان بولتا ہے جی اچھا مان لیا ہم نے جی شیطانی بولتا ہے اچھا آگے چلو یہ کیا میرم ہے میرم ہے اچھا جی ٹھیک ہو گیا وہ بہی زمانے تبدیل ہو گیا اس میں تبدیلیاں آنے اب مجھے تو کوئی اس پر گلہ نہیں ہے ما شاءاللہ ہمارے علمائق تو مجھے خیر ہے لفظی عالم اللہ ماف کرے عالم عالم تو ایک ذات ہیں بندہ تو عالم ہوئی نہیں سکتا مجھے تو دار میں درد ہو جائے میں چیہیں مارتا اب ڈینٹرز کے پاس جاؤں گا عالم اکٹھ ہو گیا مجھے تو روٹی بنانی پڑ جائے مجھے تو نہیں آتی تو چھوڑو ایجادات کا بائیکارٹ کرو ٹھیک ہے بائیکارٹ کرنے تو کمپلیٹ بائیکارٹ کرنا پڑے گا حسن صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گئے اسی نور پر اپنے ویورٹ سے اجازت چاہیں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ